دوستوں السلام علیکم سب سے پہلے میں نائن کلاس کے تمام بچوں اور اپنے اصحادزہ اکرام اور سکول کی انتظامیاں کا تہہی دن سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے لئے آج یہ تقریب کا اکرمام دیا دوستوں آپ نے ایک لفظ صلاح ہوگا احساسات جس کو آپ انگریزی کے ایک فیلنگز کہتے ہیں آپ سب نے یہ لرش دھنا ہوا ہوگا ہر انسان اپنے کرتی چیزوں یا لوگوں کے بارے میں مختلف احساسات پکتا ہے یہ احساسات مختلف قسم کے ہوتے ہیں محبت کے احساسات ہوتے ہیں نفرت کے احساسات ہوتے ہیں مختلف قسم کے احساسات ہوتے ہیں لیکن ایک چیز لازمی ہے کہ آپ کے جس طرح کے بھی احساسات ہیں جو بھی احساسات ہیں احساسات ہمیشہ ناقابل بیان ہوتے ہیں آپ ان کو لقزوں میں پرو نہیں سکتے لفظوں کے اندر آپ اپنے احساسات کو بیان نہیں کر سکتے کچھ ایسا ہی حال آج میرا ہے جب آج آخری مرتبہ اسکول کے بچوں کے سامنے یا کھڑے ہو کر بولنے کا موقع ملا ہے تو آج میرا حال بھی کچھ ایسا ہے اس ادارے سے جتری محبت اور پیار ملا ہے اور جتنا اس کے لیے ہمارے دل میں احترام ہیں احترام کے احساسات ہیں ڈائریکٹر صاحب کے لیے سابزہ کے لیے دوستوں کے لیے وہ ناقابلے بیان ہیں دوستوں آپ سب کو یاد ہوگا کہاں سکول میں گزارا گیا وہ پہلا دن اور آج یہ آخری شام درمیان میں جو کچھ ہوا پتہ ہی نہیں چلا کچھ گزر گیا تو دوستوں آپ کو یہ آخری سال ہے اسے خون محلت کے ساتھ گزاریے انجوائے کیجئے اس طرح کی زندگی شاید ہی کسی کو ملے جس طرح ہمارے ادارے میں بچوں کو فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے تو کسی شاید نے کیا خون کہا ہے ایسے لمحات کے بارے میں سانس در سانس ہجر کی دستک سانس در سانس ہجر کی دستک کتنا مشکل ہوتا ہے الودا کہنا اس کے بعد سب سے پہلے تو میں اپنے احساس اکرام پرنسپل صاحب اور بلخصوص ڈیریکٹر صاحب کا نہایت شفریہ ادا کرتا ہوں جو بھی ہمیں مسئلہ در پیش آیا کوئی ہمیں مسئلہ ہوا مشکل ہوئی اس میں انہوں نے اپنے جو ان کی صلاحیت کی اسے بڑھ کر ہمیں ہماری مدد کی ہمارے ساتھ دیا ساتھ دیا اور سکول کے اندر ہم نے جو بات بھی کہی ہماری بات مانی گئی اس پر میں نہایت شکر گزار ہوں تمام بچوں نے اسادہ کو قراج تحسین پیش کی ہے میں بھی کچھ اسادہ کے کچھ گزائیاں جو ان کے ساتھ ہم ہاتھ گزرے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں سب نے ماشاءاللہ بہت اچھا اسادہ کو قراج تحسین پیش کی ہے تو آج کل ایک لفظ بڑا مشہور ہے آپ سب نے سنا ہوا ہوگا شہباز سپیڑ آپ سب اس لفظ سے واقف ہوں گے کہ حصوف کے ہیں وہ نہایت دیری سے کام کرتے ہیں لیکن ابھی تک بہت سی دنیا عبدالرہو خان کی سپیڈ سے واقف نہیں ہے اس پیڈ میں اس پیڈ میں تو کام کے اپنے روپے بچھتے ہیں اس پیڈ میں بچوں کا نہایت قیمتی بچتا ہے عرصہ ساتھ ادارے کے لیے بھی آسانی پیدا ہوتی ہے تو عبدالرہو خان صاحب کی جو سپیڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ چلنا بڑا مشکل ہے لیکن جب آپ چلنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر بڑا ہی مزہ آتا ہے اس کے بعد عشرف صاحب کے ایک واقعہ یاد آرہا ہے عشرف صاحب کے ایک دفع ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ان کا جو دائیں بازو رہا یعنی کہ جو ان کی بکوں میں مدد کرتے ہیں وہ فریکچر ہو گیا تو وہ ان کو فریکچر ہو گیا تو وہ اس طرح بندہ ہوا تھا تو انہوں نے ایک دن ہومر کیا اگلا دن جو تھا جمعہ کا دن تھا بہت سے بچے آئے بھی نہیں تھے جو بچے آئے تھے ان میں سے کوئی تین چار بچوں نے ہومر کیا ہوا تھا تو عشرف صاحب نے پھر پوچھا کہ کس کس نے ہومر نہیں کیا بہت سے بچوں نے نہیں کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے کچھ کر دیں انہوں نے کہا آپ نے کیا سمجھے کہ میں صرف دائیں ہاتھ سے ہجار چانے کی تعلق ہوں میرا بائیں ہاتھ بھی میں نے کس کام آئے گا آج اسے کام دیکھتے ہیں وہ آج میں دائیں ہاتھ سے مکر پھائے ہوں گے لیکن دائیں ہاتھ میں بھی کسی طریقے سے بھی وہ کام نہیں ہے دائیں ہاتھ سے جن جن کو لگے تھے ان کو یاد ہوں گے تو میں نائن خلاس کو بھی خاص طور پر وارم کرنا چاہوں گا کہ دائیں ہاتھ سے بھی بچ کے رہی گا اس کے بعد وقاس صاحب نے ایک نیائیٹی مددار واقعہ یاد آ رہا ہے ہمارا ایک دن جزکس کا پیپر تھا نائن خلاس میں اور وقاس صاحب ڈائیس کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے ایک رف پیج ہم سے لیا اور ڈائیس کے اوپر کھڑے ہو کر مگوچلی کر رہی تھے اب جس طرح آپ کو بتا ہے بچوں کی عادت کا دیچے بہت سے بچے سرگوشیاں تر میں شروع ہو گئے کہ وقاس صاحب پیپر بنا رہے ہیں کھڑے ہو چے حالکہ ایسا تو ہوتا بھی نہیں ایک کلاس میں کھڑے ہو کر تو اس طرح پیپر بنا رہے ہیں تو انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے پیپر ہے وہ فوراں دوری کلاس دس پین کے اوپر گئی حسن یار وہ کس قسمت انسان تھا جس کے حال وہ پیپر مگا اب وہ سم سے جان چڑھا کر باگ رہے ہیں نہیں میں پڑوں گا میں پڑوں گا میں پڑوں گا ساکھتے تھے یا آپ کو پڑھا دے بنا دے وہ اینڈ میں جا کے کونے میں جا کے بیٹھ گیا کہتا ہے پہلے میں پڑوں گا پھر آپ کو پڑھا ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے جب اس نے پڑا تو اس کے ذرا چہرے کے تاثرات چینج ہو گئے ہم نے کہا کیا ہے تو اس نے کہا خود ہی پڑھ لو میں نہیں بتا اس کے اوپر نیایتی ملدار تہلیر لکھی ہوئی تھی کہ کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیاء ہوتی ہے اسی لیے تو پاکستان ترقی نہیں کہا رہا ہم کیا جس پین پینڈر سے پیپر گھون رہے ہیں تو وہ بھی انتہائی ملدار واقعہ تھا اسی طرح تمام اسازہ کے ساتھ نیایتی خوشگوار یادیں گذری ہیں اس کے بعد اسازہ کے بعد اگر بچوں کی طرف آیا جائے تو انتہائی مخلص اور اچھے دوست ملے یہاں سے جن کے ساتھ انتہائی خوشگوار یادیں تھی ان تمام دوستوں سے میری بس ایک ہی انتجا ہے کہ زندگی میں ملنے کی فریاد کرتے رہنا زندگی میں ملنے کی فریاد کرتے رہنا اگر نہ مل سکو تو کم سے کم یاد کرتے رہنا ٹین کلاس نے مجھے یہ بات کہتے ہوئے فکر ہے کہ میں بھی اس کلاس کا حصہ رہا بقول اسازہ کے کہ ایسے سٹوڈنٹس کا متبادل ملنا بڑا مشکل ہے تو ایسے ایسے ٹیچرز کا بھی میں شکر گزاروں جو ہمیں اتنی عزت دیتے ہیں اور یہ بچے جنہوں نے نہ صرف پڑھائی کے میدان میں بکے دیگر میدانوں میں بھی اپنا دوہ بنوایا ہے ان کے لیے ہمارے سکر کے محترم اساد محترم جاویز صاحب نے کچھ اشار لکھے ہیں طویل سی نظر کی جس میں سے کچھ اشار میں نے لکھے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر شکرانا چاہتا ہوں خوشیوں کے لمحات میں بن بادت کے برسات میں ہم یاد دیکھو گے اس میں اپنے کچھ تم دیکھو گے ہم یاد تم کو آئیں گے بیتے کل کی جب تم بات کرو گے بیتے کل کی جب تم بات کرو گے روشن ہم ہی سے ہر رات کرو گے دل سے دل بھی جب پریت کرو گے نام ہمارے تم ہر جیت کرو گے ہم کو ہر لمحات پاس اپنے تم پاؤ گے چارے جتنا بھی تم جانا چاہو گے ہم یاد تم کو آئیں گے ہم یاد تم کو آئیں گے اس کے بعد آخر میں میں تمام اسادزہ اور دوستوں کو اس امید کے ساتھ تلویزہ کروں گا کہ انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد ہمارا طابق مضبوط رہے گا اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا چلو اب دھر چلے موسن بہت آوارگی کر لی وہ سب بطب کے ساتھی تھے انہیں آکر رکھڑنا تھا شکریہ